بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر میں نہیں اٹھتے نہ آپ نہیں کھلتی نہ آنکھ نماز کے لیے اور اگر کبھی کھل بھی جائے تو سستی ہوتی ہے نا ازان کے آواز کان میں پڑھ بھی جائے تو کروٹ بدل کر پھر سلیم کی وادیوں میں کھو جاتے ہونا پتہ ہے ایسا کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے تھوڑے دیر کے میٹھی نیند بس اور پتہ ہے آپ کیا کچھ کھو دیتے ہیں آپ وہ کھو دیتے ہیں جس کے بارے میں ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا فجر کی دور کر سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے سوچے ذرا کیا کچھ کھو دیا صرف ذرا سے نیند کے لئے ہم تو اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے ہمیں کامیابی مل رہی لیکن جب دن کی شروعات سے پہلے صدا آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف اس وقت کہاں ہوتے ہیں ہم ہم تو میٹھی نیند ہوتے ہیں نا ہم فجر کی دو سنتوں کو چھوڑ کر پتہ ہے کیا کرتے ہیں دنیا وہ مافیا سے بہتر کھو دیتے ہیں کامیابی کے دروازے خود پر خود ہی بند کروا دیتے ہیں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ فجر میں اٹھ جائیں تو پتہ ہے کیا کچھ مل جائے گا آپ کو آپ کو وہ دو سنتیں مل جائیں گی وہ جو دنیا وہ مافیا سے بہتر ہیں اور اگر سنتوں کا اتنا عجر ہے تو فرض کا کتنا عجر ہوگا آپ کو اللہ کی رحمتیں مہربانیاں مل جائیں گی آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی پھر آپ کے سارے مسئلے خود ہی ہوتے چلے جائیں گے اللہ عز و جل آپ آرے کام خود ہی بنا دیں گے اور آپ کا نام یقینا فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا مجھتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے کسی کے لئے وسیلہ بننے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب اللہ ان سارے بندوں میں سے صرف آپ کو چنتا ہے چانتے ہیں کہ اس لئے کسی بندے خدا کی مدد کرنے کے لئے جب میں نے اس بات پر ہور کیا تو یہ جانا کہ ہمارا کسی کے مدد کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کی پریشانی دور کرنے کے لئے آپ کو چنا ہے یعنی کہ کسی کے دعا کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے آپ کو پسند کیا یعنی کسی کا مدد کے لئے آپ سے رجوع کرنا آپ کے لئے بڑایا فخر نہیں بلکہ ایک نعمت ہے یعنی اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے ذریعے سے اس کے کسی بندے کی تکلیف دور کی جا سکتے دوسروں کی مدد کریں اس لئے نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں بلکہ اس لئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں جب کوئی مشکل میں آپ سے مدد مانگے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اس کا امتحان ہے بلکہ یہ جان کے کہ یہ آپ کا بھی امتحان ہے آپ مدد نہ بھی کریں تو اللہ کے پاس وسیلوں کی کمی نہیں وہ کسی کو وسیلہ بنا دے گا لیکن آپ اس کے انعام سے محروم رہ جائیں گے خود کو اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اللہ کی رضا میں رہنا سیکھیں اپنی زندگی کو کچھ سکوم بنائیں کوئی مشکل آئے تو اس کو آسوائش سے سمجھ کر صبر کر لیں بڑی سے بڑی پریشانیوں میں بھی اپنے وقت پر شکر ادا کرنا مت بھولیں لوگوں کو معاف کر دیا کریں کیونکہ اللہ ویترین حساب لینے والا ہے اللہ کی رضا یہی ہے کہ اس کے سامنے سردسلیم خم کر لیا جائے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی جائے جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنی رب کے سامنے توبہ کرو کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں دل کو بے چین رکھتے ہیں اللہ ذوالجلال ہمیں سکون قلب عطا فرمائے نا حیات ایمان و آفیت کے ساتھ تندر السلامت شاد و آباد رکھے کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے آمین یا رب العالمین